ہلو دوستو میرے پاس ہے ریڈ می نائن اے ڈیوائس اور اس ویڈیو میں ہم اس فون کا چارجنگ سپیڈ ٹیسٹ کریں گے ہم اس فون کو زیرو سے ہنڈر تک چارج کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فون زیرو سے ہنڈر تک چارج ہونے میں کتنا ٹائم لیتا ہے اور دیورنگ چارجنگ ہم اس فون کا بیٹری چیک کرتے رہیں گے کہ یہ فون کتنی سپیڈ سے چارج ہو رہا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فون بلکل ڈیڈ ہے بائی ڈیڈ آئی مین دیٹ یہ فون کی بیٹری بلکل زیرو ہے اگر میں اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹری بلکل ختم ہے اور اس ٹیسٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس فون کو چارج کرنے کے لیے جو کی بوکس کے اندر چارجر ملتا ہے جو کی ٹین وارٹ چارجر ہے اسی کا استعمال کر رہا ہوں پلاس جو کیبل میں یوز کروں گا وہ بھی جو بوکس کے اندر ہمیں ملتا ہے سیم کیبل کا استعمال کروں گا تو چلیے میں اس فون کو کنیک کر دیتا ہوں اور اپنے ٹائمر کو بھی شروع کر دیتا ہوں جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں فون کو چارج ہوتے آلموسٹ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فون کو سوچ اون کریں گے اور باقی کا چارج اسے اون موڈ میں ہی کریں گے تو چھے منٹ میں ارموسٹ چار پرسن بیٹری چارج ہو چکی ہے اب فون کو چارجنگ پر لگائے ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فون کتنا چارج ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فون ابھی صرف نو پرسن چارج ہوا ہے آپ کی جانکاری کے لیے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فون کی بیٹری پانچ ہزار ایم ایچ کی ہے اور اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آلموسٹ دھائی سے تین گھنٹے جو کی شومی کے اکوڈنگ لگ سکتے ہیں اب اس فون کو چارج پر رکھیں ہمیں تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اور یہ فون نائنٹین پرسن چارج ہو چکا ہے ابھی فون کو چارج پر رکھیں ہمیں اراؤنڈ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور فون جو ہے اراؤنڈ فورٹی ون پرسن چارج ہو چکا ہے اب فون کو چارج پر رکھیں اراؤنڈ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہمارا فون سیونٹی نائن پرسن چارج ہو چکا ہے اگر ہم بیٹری ہیٹنگ کی بات کریں تو فون تھوڑا ہیٹ ہو چکا ہے بٹ بہت زیادہ بھی ہیٹ نہیں ہے دوستو اب فون کو چارج پر رکھیں دو گھنٹے تیس منٹس سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور فون نائنٹی فور پرسن چارج ہو چکا ہے تو دوستو فون کو چارج پر رکھیں اراؤنڈ ٹو آرز ففٹی سیون منٹس ہو چکے ہیں اور فون نائنٹی نائن پرسن چارج ہو چکا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا فون ہنڈر پرسن چارج ہو چکا ہے اور میں سٹوپ ووچ کو اب سٹوپ کر دیتا ہوں تو اس فون کو زیرو سے ہنڈر تک چارج ہونے میں اراؤنڈ ٹری آر سکس منٹس کا ٹائم لگا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو بیری مچ سی ایم دی نیکسٹ با بائی